مسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم آپ سب لوگ امیت کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور آج جی میں آپ لوگوں کے لئے لے کہ ہوں بہت ہی مزیدار اور یمی سا چوکلٹ کیک اور جو وداود رومن اور وداود چوکلٹ بناوں گی جو میری بہنیں پریشان ہو جاتی ہیں کہ بہتنے مہنگی چوکلٹ ہے وہ کیسے لائیں گے بہت دفاع سم ٹائم نہیں ملتی تو سپنج کیکی جو ریسیپی ہے وہ میں آپ لوگوں کو آگے دو بار دے چکی ہوں سیم اسی مہتر سے صرف اندر میں نے یہ ڈالا ہے اور اس طرح کہتی بڑا مزیدار سپنج جو ہے وہ ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اس میں اوپر میں نے ہول خود کی ہے کیونکہ اس کے اندر میں نے ہلکا ہلکا سا دودھ ڈالا تھا تاکہ آپ کا سپنج جو ہے وہ اندر میں سوفٹ رہے ٹھیک ہے اور آپ چمچ کی مجھ سے ڈال لیں یا براش کی مجھ سے آپ لگا لیں اس کے بعد جب برا سپنج اچھی پاودر لیا ہے یہ کافی اچھا رہا تھا یہ اتنا کوئی مہنگا نہیں ہے 140 کا یا 150 کا یا 150 کا یا 140 کا یا 140 کا ایزی لیے برا دبا جو ہے وہ مل جائے گا چوکلٹ گناچ اگر یہ نہ ہو تو آپ پھر اس کو یہ بھی لے سکتے ہیں کوکو پاودر لیا ہے میں نے چوکلٹ گناچ ملانے کے لیے نہیں تو آپ یہ بھی لے سکتے ہیں یہ بھی اچھی کمپنی ہے اس کا بھی کوکو پاودر اچھا تھا اور ساتھ جی ہم ہم لیں گے یہاں پر 2 ٹیبل سپون کون فلار اور 1 کپ جو ہے نا میں اس میں ڈال لوں گی دودھ کار اگر مجھے ضرورت پری تو پھر میں تھوڑا سا ہور ڈال لوں گی آپ جی اس کو ریڈی کرتے ہیں سب سے پہلے جی ہم لے لیں گے ہاف کپ جو ہے نا ہاف کپ سے تھوڑا سا زیادہ میں نے لیا تھا کوکو پاودر 2 ٹیبل سپون میں نے یہاں پر لیں ہیں جی کون فلار کے اور یہ جی بٹر میں نے آپ کو بتانا بول گی تھی اس میں جائے کہ 1 ٹیبل سپون یا 2 ٹیبل سپون آپ اس میں ڈی بٹر ایٹ کر رہیں گے میں نے تقریبا 1 بڑا جو چمچ ہوتا ایک چمچ بھار کے وہ ڈالا تھا اس میں بٹر کا لاسپ میں پہلے جی ہم کوکو پاودر اور جو ہمارا کون فلار ہے اس کو مچھی طرح سے مکس کر لیں گے جتنا ہو سکتا ہے میں آپ لوگ کے کے لئے کوکنگ اور بیکنگ کو ایزی کر رہی ہوں اگر آج کا بلوگ آپ کو اچھا لگ ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجئے گا اور جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں اور شیئر کر دیں کیونکہ مجھے آپ لوگوں کے پیار اور سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور یہاں پر جی پہلے میں نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیا اب اس کی اندر جائیں گے سکس سے سیون ٹیبل سپون یا ہاف کپ آپ کہلیں جتنا کوکو پاودر کا لیا تھا اتنا ہی میں نے اس میں چینل آج کیا میری چینل جو ہے یہ ذرا تھوڑی موٹی تھی چینل موٹی والی جو چینل ہوتی ہے گھر میں نارمل یوت ہوتی ہے تو میں نے یہ فائب سے سکس ٹیبل سپون بس ڈال لیا تھا اس میں کیونکہ وہ انف تھی اتنا میٹھا کافی تھا کیونکہ کیک بھی میٹھا تھا اور اس میں بھی اور جو میرا کوکو پاودر تھا وہ بھی مطلب کہ میٹھا کوکو پاودر تھا سویٹ کوکو پاودر نہیں تھا سویٹ کوکو پاودر میں نے یہاں پر لیا تھا اب اس کو ہم تھوڑا تھوڑا ڈال کے اس کو اچھی طرح سے وکس کریں اس طرح سے اس کے مدد سے مکس کرتے جائیں گے تاکہ اس میں کوئی لمس نہ رہے تو اس کو اچھی طرح سے آپ نے بلکل سوود بیٹر جو ہوتا ہے وہ آپ نے اس کا رہری کرنا ہے اور یہ کیک بنانے کی جو مین وجہ تھی وہ تھی میرے بیٹے کی آج تھی برڈے اور میں اس کی بڑے پر خود کیک بنانا چاہتی تھی اور جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ بچوں کو چوکلٹ بہت زیادہ پسند ہوتی ہے تو اس لیے جو ہے وہ میں عبدالباسد کے لیے سپیشل جو ہے وہ چوکلٹ گناش کیک بنا رہی تھی اور معاشرہ سے یہ بہت مزے کا بنا تھا تو آپ لوگ بھی آئی ہوپ اس کو انجوائے کریں اور اس کو ٹرائے لازمی کیجئے گا چوکلٹ گناش کیک کو اور یہاں پر اس کو مکس کرتے جائیں گے ہم اچھی طرح سے میں نے اس کو سموز سا بیٹر مکس کر کے اچھی طرح سے تاکہ اس میں کوئی لمس نہ رہے اور میں نے اس کو جو اب چولے پر رکھ دیا ہے بلکل لو فلیم پر اور لو فلیم پر ہی اس کو بکائیں گے اگر آپ اس کی آنچ دیس کریں گے چولے کی تو یہ نیچے لگنا سٹارٹ ہو جائے گا اور آپ کا خراب ہو جائے گا سارا چوکٹر گناش تو آپ نے اس کو مسلسل ہاتھ لاتے رہنا اس کو مکس کرتے رہنا تاکہ یہ جو ہے نا آپ کا نیچے نہ لگے اور اس میں کوئی لمس نہ بنے تو یہ دیکھیں گھڑا ہونا سٹارٹ ہو گیا یہاں پر مجھے تقریباً تین سے چار منٹ ہو چکے تھے اس کو مکس کرتے کرتے اگر آپ کو آج کی ریسی بھی اچھی لے گئے تو پلیس میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب لازمی کیجئے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کیا کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے اور سائٹو پر بھی جو لگی ہوئی تھی اس کو بھی مندن مکس کرتی جاؤں گی اتارتی جاؤں گی اور اس کو اچھی طرح سے آپ نے مکس کرتے رہن ہے بس آپ نے اس میں چمچ نہیں ہلانا صرف تقریباً آپ کے پانچ سے سات منٹ لگیں گے اور جو آپ کی جو چوکلر گراش ہے وہ گاری ہونا شروع ہو جائے گی اور ہم نے اس کو لکوٹ فور میں رکھنا ہے زیادہ ٹھک نہیں کرنا اگر آپ نے اس کو کے اندر سپریٹ کرنا ہے تو پھر آپ اس کو جو ہے اس طرح گھڑا کر لیں اگر آپ کا گھڑا ہو جائے تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے ٹنشن نہیں لینی آپ نے اس کو تھوڑا سا پتلا کر دور ڈال کے دوبارہ سے اس کو اچھی طرح سے وکس کی مدد سے مکس کرنا ہے اور آپ کا یہ بلکل سیٹ ہو جائے گا یہاں پر لائٹ نہیں تھی جس کی وجہ سے مجھے اس طرح سے ویڈیو بنانی پر ہی اس کے لئے معذرت ہے اور لاسٹ میں جب یہ بلکل ہماری ریڈی ہو جائے گی تو میں نے اس میں ایک ون ٹیبر سپون برکر مکھن کا ڈال لیا تھا یہاں پر میں نے جو بلو بینڈ مکھن ہوتا ہے وہ یوز کیا تھا اور وہ ڈال لیا تھا میں نے چھوٹی ٹکی جو ہوتی ہے وہ ہی مگوائی تھی اور وہ پوری ایک اس میں ڈال جائے گی جو چھوٹی ہوتی ہے نا اس پر تقریباً ون سے ٹیبر سپون جو ہے نا وہ بٹر کے ہوتے ہیں وہ آپ کا اس میں ڈال جائے گا اور یہ میری چوکلٹ گناچ جو ہے وہ ماشرہ سے کافی اچھی کونٹیٹی میں بن گئی تھی اور میں نے بلکہ دو کے ایک اس سے تیار کیے تھے اور اگر یہ سخت ہو جائے آپ اس کو رام سے فریج میں آپ اس کو اگر یہ بچ جائے تو آپ اس کو فریج میں رکھ دیں اور نیکس ٹیم آپ پھر اس کو دودھ تھوڑا سا ڈال کے اس کو گرم کر کے اور آپ اس خلقہ سا تھنڈا ہوگا تو پھر آپ نے اس کو کیک کے اوپر ڈالنا ہے آپ نے گرم گرم یہ بلکل بھی اس طرح سے کیک پہ نہیں ڈالنا اگر آپ کے پاس جالی سٹینڈ ہو تو آپ جالی سٹینڈ نیچے ڈک کے پلیٹ رک کر پھر آپ کیجئے گا میرے پاس جالی سٹینڈ نہیں تھا تو میں نے اس طرح سے پلیٹ رک کر اس کے اوپر کیک رک کر اس کو کور کر لیا چوکلٹ گناچ کے ساتھ اور یہاں پر ہمارا مزددار سا یمی سا چوکلٹ گناچ کیک تیار ہو گیا اگر آپ جس طرح مرضی چاہیں جو چیزیں آپ کے پاس اویلی بھول ہوں آپ اس کے ساتھ اکرشن کر لیں ہوجی آلمٹ اچھے لگتے ہیں چوکلٹ کے اوپر تو میں نے جی آلمٹ اس کے اوپر ڈالنے ہیں آپ جس طرح چاہیں اس کے اوپر چوکلٹ چپ ڈالنے کوئی بھی چیز ڈالنے جب میں نے اس کو ریڈی کر لیا تھا تو میرا بیٹا جیلی تھی تو اس نے بہت زید کی عبدالباسی نے کہ ماما اس کے اوپر جیلی لگائے میں نے کیک کاٹنا تو آپ کو پتہ پھر بچوں کی بات ماننی پڑتی ہے تو پھر میں نے اس کے اوپر جیلی لگا دی تھی یہاں پر ہم نے جو کیک عبدالباسی نے کاٹ لیا تھا سلائیز اب اس کو میں دوبارہ سے کاٹ کر رہی ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اندر سے کتنا مزے کا سوفٹ اور جالی دار ہے سپنچ اور اوپر یہ چوکلٹ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو آپ نے تکم سے کم دو گھنٹے کے لیے فریج میں رکھنا ہے اور یہ ہے جی دوسرا کیک ملتے ہیں آپ سے نائی فلوگ میں اپنا بہت سا خیار رکھئے گا اللہ حافظ بائی بائی